تحارت کی چار منزلیں تصورف کے اندر تحارت کی چار منزلیں سب سے پہلی منزل یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو اگر آپ موٹ بھی کر لیں تو انشاءاللہ یہ فائدہ دیں گی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بدن کا پاپ ہونا لباس کا پاپ ہونا اور جو ہم غذا کھا رہے ہیں اس کا پاپ ہونا پہلے درجے میں یہ تین باتیں ہیں کونسی تین باتیں بدن کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا اور جو ہم غذا لیتے ہیں ہماری غذا کا پاک ہونا سب سے پہلے بدن کی بات کہ بدن کے ادت ہم صرف بعض وقت نہانے کو ہی سب کچھ شمل ہوتے ہیں نہانا اور چیز ہے پاک ہونا اور چیز ہے اور آج کل کے مردوں کو بھی نہانے کے مسائل کا غسل کے مسائل کا علم نہیں اور عورتوں کے عملتوں مزید زیادہ خرابی ہے کہ ان کو تو بلکل بھی نہیں معلوم اللہ ماشاء اللہ ایک کوئی شرم و حیاء کی چیز سمجھتی ہیں اور غسل کے مسائل کی سیکھتی ہی نہیں حضرت جی فرماتے ہیں کہ آج کر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں کہ اولاد کو محبت تو دیتے ہیں پیار تو دیتے ہیں لیکن ان کی دینی تربیت نہیں کرتے ہیں کون باپ ہے جو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو غسل اور اسنجا کے مسائل سکھائے ہو یا کسی ایسے جگہ بھیجا ہو کہ اس کو ضرورت آنے کے وقت معلوم ہو توجہ سے مثال ایک واقعہ سنیے کتنی عجیب بات ہے امام اعظم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ عشاء کے بعد مسجد میں درست دے رہے تھے کافی ٹائم گذر چکا تھا تو ایک نوجوان لڑکا آیا اندازہ میں بارہ چودہ سال عمر ہو گی اور آج نے اس نے پوچھا حضرت کہ ایک آدمی عشاء کی نماز کر چکا ہے اس کے بعد وہ سو گیا پھر اس کو غسل کی حاجت ہوئی کیا وہ عشاء دوبارہ پڑھی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں وہ دوبارہ پڑھے اور وہ چلا گیا اور اس نے دور جا کے نماز کرنی شروع کر دی نماز اتنی شاندار پڑھ رہا تھا کہ امام صاحب نے اس کے سوال اور اس کے نماز کے انداز کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ بچہ یقیناً بہت ترقیق کرے گا سعادت ہوندھ ہونا اس قسم کی بات فرمائی تو طلابہ پیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہوئے کیسے تھی کیسا آپ نے مسئلہ بتا دیا کہ ایک آدمی عشق کی نماز پڑھ چکا ہے سو گیا اس کو حسن کی حادث ہو گئی تو دوبارہ فرض نماز کیسے اس نے پڑھنی لی یہ کون سے آپ نے بتایا تو فرمانے لگے کہ دیکھو اس کی عمر کو دیکھو اس کے اندر اس میں سوال بھی ہے اور شرم اور حیاء بھی ہے اس نے اپنے بارے میں سوال پوچھا تھا کسی اور کے بارے میں نہیں اور اپنے ہی بالد ہونے کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ عشق کی نماز سے اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تھی لیکن اس کے بعد جب یہ سویا تب یہ راق کو بالد ہوا اب یہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا کہ جو پہلے عشق کی نماز پڑھی تھی وہ بلوغت میں نہیں پڑھی تھی اب راق کو بالد ہوا پڑھ رہا ہوں اب کیا کرو پڑھوں کے نہ پڑھو وہ کافی ہے کے نہیں تو فرمایا کہ نہیں وہ بلوغت سے پہلے کی نماز وہ کافی نہیں بالد ہونے کے بعد دوبارہ نماز پڑھ لی ہے کیونکہ ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا اب یہ مسائل کس نے ہمیں بتائے یہ ہم نے کبھی سوچا کہ راق کو تین بجے میں اگر نماز پر پڑھنے آگیا ہم نماز کے قابل ہیں تو نماز پڑھنی پڑھے گی تو اس زمانے میں والدیں ان باتوں کا خیال کیا کرتے تھے اور آج کب تو ان باتوں کی طرف توجہ دی نہیں اور ہمارے گھروں میں جو ناپاکی ہے یہ عام طور سے بچوں کے ذریعے بھی پھیلتی ہے اور کام کرنے والے مت ہوں یا کام کرنے والی عورتیں ہوں ان کے ذریعے بھی پھیلتی ہیں موسیقی